السلام علیکم فرنڈز بہت سے لوگ اس ڈر سے انڈا نہیں کھاتے کہ کہیں ان کا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر نہ بھڑ جائے اور ان کے خیال میں انڈا کھانے سے دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ طبی ماہرین کے مطابق یہ سب فرضی باتیں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے 2020 میں ایک ایڈوائزری رپورٹ شائع کی جس کے مطابق ایک صحت مند انسان روزانہ ایک سے دو انڈے کھا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں روزانہ انڈا کیوں کھانا چاہیے اور انڈا کھانے سے ہمیں کون سے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انڈا صحت بخش اور غزائیت سے برپور ہوتا ہے انڈے کا شمار سوپر فوڈز میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایسے بہت سے وائٹیمنز منرلز اور نیوٹنز پائے جاتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو اشد ضرورت ہوتی ہے انڈے میں پروٹین، بائیوٹین، وائٹیمن اے، وائٹیمن بی ٹو، وائٹیمن بی فائف، وائٹیمن بی ٹویل، وائٹیمن دی، وائٹیمن ای، کیلشیم، زنگ، فاسفورس، فولیٹ، سلینیم، آئیوڈین، کولین اور اومیگا تھری ہوتا ہے اتنے زیادہ نیوٹرنز ایک ساتھ کسی فوڈ میں ملنا کسی نعمت سے کم نہیں انڈا پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں کاربو ہائیڈرز اور شگر بلکل بھی نہیں ہوتی سو گرام ابلے ہوئے انڈے میں تیرہ گرام پروٹین ہوتی ہے جبکہ اس میں صرف ایک گرام کاربو ہائیڈرز اور زیرو گرام شگر ہوتی ہے کاربو ہائیڈرز اور شگر فری ہونے کی وجہ سے انڈا بلڈ شگر اور وزن کم کرنے کے لیے ایک آئیڈیل فوڈ ہے روزانہ انڈا کھانے سے ہماری آنکھوں کی صحت اچھی ہوتی ہے کیونکہ انڈے میں وائٹیمن اے، لیوٹین اور زیازن تھن بھی ہوتا ہے یہ تمام نیوٹرنز انڈے کی زردی میں موجود ہوتے ہیں اور یہ مرقب ہمیں آنکھوں کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس لیے انڈا کھانے سے ہماری نظر ٹھیک ہوتی ہے اور ہمیں موتیاں ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ویسے تو انڈے کی زردی میں ہر قسم کا بی وائٹیمن موجود ہوتا ہے مگر اس میں وائٹیمن بی سیون یعنی بائیوٹین اور وائٹیمن بی ٹویلو دوسرے بی وائٹیمنز کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں انڈے میں موجود یہ دونوں وائٹیمنز ہمارے نروس سسٹم، بالوں، ناخنوں اور جلد کی اچھی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں جب ہم روزانہ انڈا کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے دماغ کو طاقت ملتی ہے ہمارے ناخن اور بال مضبوط ہوتے ہیں اور ہماری جلد بھی خوبصورت ہوتی ہے انڈا صرف بھی وائٹیمنز سے بھرپور نہیں ہوتا بلکہ اس میں وائٹیمن ڈی کی بھی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے وائٹیمن ڈی بہت ہی کم غزاؤں میں پایا جاتا ہے اس لیے زیادہ لوگوں کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے جب ہم روزانہ انڈا کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں مناسب مقدار میں وائٹیمن ڈی بھی مل جاتا ہے وائٹیمن ڈی ہمیں ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے وائٹیمن ڈی جسم میں درد کو کم کرتا ہے اور ہمارے موڈ کو بھی بہتر بناتا ہے یہ وائٹیمن ہمارے دل اور دماغ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے انڈا فاسفورس سے بھی بھرپور ہوتا ہے فاسفورس ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور گردوں کی صحت کو بحال کرتا ہے انڈے کا شمار ٹاپ ٹین آئیوڈین اور سلینیم والی غزاؤں میں بھی آتا ہے سو گرام انڈے سے آپ کو روزانہ کی بیس فیصد آئیوڈین اور تیس فیصد سلینیم مل جاتی ہے آئیوڈین اور سلینیم ہمارے تھائیرائیڈ ہارمونز کے لیے انتہائی ضروری ہیں یہ ہارمونز ہماری انرجی کو برقرار رکھتے ہیں تھائیرائیڈ ہارمونز کے علاوہ یہ دونوں نیوٹرنز ہمارے جسم میں انفیکشنز اور زہریلے مادوں کو بھی ختم کرتے ہیں انڈے کی زردی میں اومیگا تھری اور کولین بھی کسرت سے پایا جاتا ہے اومیگا تھری اور کولین انڈے کی زردی میں موجود ایسے نیوٹرنز ہیں جو ہمارے دل جگر اور دماغ کو طاقت دیتے ہیں اس لیے روزانہ انڈہ کھانے سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے ہماری یاد داشت بہتر ہوتی ہے اور ہمارا دل صحت مند رہتا ہے انڈے میں موجود وائٹمن اے اور سلینیم ہمارے رپروڈیکٹف سسٹم کی صحت کو اچھا بناتے ہیں اور ہمیں کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں انڈے سے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کے لیے انڈے کو صحیح سے پکا کر کھانا لازمی ہے اگر انڈے کو بہت زیادہ پکایا جائے تو اس میں موجود کچھ نیوٹرنز ضائع ہو جاتے ہیں فول بوائلڈ کی جگہ ہاف بوائلڈ انڈا کھانے کو ترجی دیں ابلہ ہوا انڈا آئل یا گھی میں بنے ہوئے انڈے سے زیادہ حلدی ہوتا ہے اگر آملیٹ یا فرائٹ ایک کھانا ہو تو کوشش کریں کہ کم سے کم آئل میں اسے پکائیں تاکہ آپ کولیسٹرول سے محفوظ رہ سکیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کرنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ